بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو سنگاڑے بوائل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی ویسے تو سنگاڑے کچھے بھی کھائے جاتے ہیں بہت سے لوگ بوائل کر کے کھاتے ہیں لیکن دونوں ہی طریقے جو ہے نا بیسٹ ہیں اور دونوں ہی طریقوں سے یہ بہت ہی فائدے مندے اور فائدے تو اس میں بے شمار ہیں اگر آپ کو پتہ چلے آگا کہ اتنے سستی سی چیز اور اتنے فائدے مندے تو آپ اس کو جو ہے نا کھانا پسند کریں گے اور سب سے بڑی بات اس کو غریبوں کا میوہ بھی کھا جاتا ہے تو چلیں اس کو پہلے ہم بوائل کرتے ہیں تو بوائل کرنے کے لیے ہم نے پہلے ایک بٹن لے اس میں ہم سارے جو سنگاڑے نا یہ ہم ڈال دیں گے اور اس میں پانی جو ہے نا ہم نے برائے نام ڈالیں گے اور اس کو گھنٹوں کے لیے چڑھا دیتی ہیں جو اس کے اندر تک پانی بھڑ جاتا ہے تو وہ طریقہ بلکل غلط ہے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی بٹن میں اس میں آپ نے سنگاڑوں کو بھائل کرنا ہے تو وہ ڈالنا ہے اور پانی بس اس میں سمجھیں میں نے آدھا کپ ڈالے بس زیادہ میں نے اس میں شامل نہیں کرنا آدھا کپ پانی شامل کر کے اب جیسے ہی پکنا شروع ہوگا بلکل میڈیم لوانچ پہ ہم اس کو پکائیں گے اور اس ٹیم میں دیکھیں پانی بھی اس میں جو ہم نے جتنا ڈالے ہی خوشک نہیں ہوگا اور جو سنگاڑیں ہمارے وہ بھی اچھے سے بوائل ہو جائیں گے جن کو گھڑیوں کا مسئلہ ہے کہ کیلشم کی قیمیت میں وٹامینز اور کیلشم بھرپور ہے اس میں سنگاڑوں میں اور جیسے ہی سردیاں سرات ہوتی ہیں تو ہمیں یہ ٹھیلوں پر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت کم ٹائم کے لیے آتے ہیں لیکن یہ کھائیں بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے سب کھا سکتے ہیں اس کے بچے بڑے سب مرد حضرات ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں اور بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے خاص کا کہ ہڈیوں کے لیے ہمارے جو بہت ہی فائدے مند ہے تو یہ دیکھیں اس میں میں نے صرف آدھے کپ پانی شامل کر رہا ہے بس آدھے ہی کپ پانی میں میرے پاس یہ آدھے کلو سنگاڑ ہیں اس میں یہ اچھے سے بوائل ہو جائیں گے اور پانی بھی تقریباً تھوڑے ہی پانی میں بلکہ پانی بھی بچ جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گی جب ہم اس کو بوائل کر لیتے ہیں تو بس یہ پکنا شروع ہو گیا اس کو کور کر دیتے ہیں کور کر کے تقریباً ہم نے اس کو آدھے گھنٹے بلکل جو ہےنا ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد میں جو ہے آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں چیک کرتے ہیں دیکھیں پانی جو ہےنا ابھی اس میں نظر آ رہا ہے اور جو ہےنا سنگھاڑے دیکھیں یہ جو ہےنا اچھے سے جو ہےنا ہمارے بوائل ہو گئے لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر اور پکا لیتے ہیں جب تک کہ یہ پانی جو ہےنا خوشک نہیں ہوتا ہے تو تقریباً ٹوٹل اس کو پونھ گھنٹے ہم سیلو آنچ پہ اس کو سٹریم میں سمجھے یہ پکیں گے دیکھیں سنگھاڑے پانی خوشک ہو گیا تھا اور سنگھاڑوں کو ہم نے اس میں سے نکال لیا اس کو دیکھیں اس کو چھی دیں گے اور اندر سے ایک گریس اس کی نکلے گی جو ہم اس کو چاڑ مسائلے کے ساتھ کھائیں بیسی کھائیں بہت مزیدی لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمیمز باکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کے سنگھاڑے بوائل کرنے کے رسی پر آپ کو کیسے لگتے ہیں یہ رسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا بہت ہی فائدہ مند ہے فائدہ اٹھائیں یہ بہت ہی کم ٹائم کے لیے آتا ہے جیسے کہ غریبوں کو میبہ بھی کہا جاتا ہے فائدہ مند یہ ہے اس میں ویٹامینز کیلشم سے بھرپور ہے اور خاص کر کے وہ لیڈیز یا وہ حضرات جن کو ہڈیوں کا مسئلہ رہتا ہے کیلشم کی کمی ہے وہ لوگ کھائیں بہت ہی زمدرس لگتے ہیں کچھے بھی بہت سا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دعا تھا کہ کچھے بھی بہت سا بہت سا ہے اور پکے ہوئے بھی دونوں ہی طریقوں سے یہ فائدہ مند ہے لیکن یہ کہ بائل ہو کے تو اسے ٹیسٹ اچھا جاتا ہے اس میں نمک اور چھاٹ مسائلے کے ساتھ کھائیں بہت مزی کے لگتے ہیں آرام سے دیکھیں بائل ہونے کے بعد یہ آرام سے چھیل بھی جاتے ہیں چھلنے کے بعد اندر سے اس کی ایک ساف سی گریس ہی نکلتی ہے اس طرح سے اور جیسے ہی سرگیاں سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہیں تو ایسی ہی ہمیں سنگاڑے ٹھیلوں پر نظر آتے ہیں لیکن یہ طریق بلکل بیس ٹیپ تھوڑے سے پانی میں سکو بائل کریں بہت زیادہ ڈبڑا ڈب اس میں پانی نہ بھریں فل پانی بھر کے نہ چڑھیں کل پھر آزی رہنگی ہے کو ریسی پی کے ساتھ جبتے کے لیے اللہ حافظ